یا حضرت علی کے مجلس میں ایک ضعیف بڑا آدمی آگھوسا آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور پیشانی بھری ہوئی تھی فقر و حاجت افلاس بھوک اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیون لگے ہوئے تھے آہستہ آہستہ قریب آیا اور آپ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس کے ہوت مارے حیاء کے کام آپ رہے تھے پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنی کمزور آواز کے ساتھ عرض کیا یا علی المرتضی میں ضرورت من ہوں میں نے اپنی حاجت آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں بھی پیش کی ہے اگر آپ میری حاجت رواہی کریں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کا شکریہ آدھا کروں گا اور اگر آپ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تعریف تو کروں گا اور آپ کا عذر قبول کروں گا حضرت علی نے فرمایا یہ بات زمین پر لکھو کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے چہرے پر سوال کی ظلت دیکھوں اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت من ہوں بس حضرت علی نے فرمایا ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے جوڑا لایا گیا آپ علی رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا پھر اس آدمی نے شیر پڑے جب حضرت علی نے اس بوڑے آدمی کے شیر سنے تو فرمایا اشرفیا لاؤ بس سو دینار لائے گئے حضرت علی نے اس فقیر کو دے دیئے اسباغ نے کہا اے امیر المومنین آپ نے اس کو حلہ اور سو دینار دے دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا مشکل حاجت اور پریشانی کے لیے صرف ایک ہی دن آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے اگر کوئی سخت پریشانی ہوگی تو اسی وقت حل ہو جائے گی چار رکعات نماز آپ کو نفل ادا کرنی ہے نفل ادا کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو اول سات مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ حرمان الرحیم آخر میں پھر سے سات مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے اللہ سے سوال کریں پہلی بار میں آپ کی وہ حاجت بر آئے گی پریشانی ہوگی تو ختم ہو جائے گی